بانی چیئرمن پی ٹی آئی انتخابات کی دور سے باہر ہو گئے ہیں لاہور اور میاں والی سے قاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں خارج کر دی گئی ہیں پی ٹی آئی کے رہنما ڈاکٹر یاسمین راشید، میاں محمود الرشید اور حافظ ممتاز کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی پرویز الہی، مونش الہی اور قیسرہ الہی کی نا اہلی برقرار شاہ محمود قریشی نے قاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کارٹ میں چیلنج کر دیا تحریک انصاف کو بڑا دھچکا، پانی پی ٹی آئی انیکشن لڑنے کیلئے نا اہل قرار دے دئی گئے ایپلیٹ ریبنولز نے پانی تحریک انصاف کے اینے 122 اور اینے 99 سے قاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں خارج کر دی اور آروز کے فیصلوں کو برقرار رکھا ہے سابق وزیراعظم نے لاہور اور میاں والی کے حلقوں سے قاغذات نامانزور ہونے کے خلاف درخواستیں دائر کی تھی وائس چیئر میں سیری آئی شاہ محمود قریشی نے اپنے تینوں حلقوں سے قاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے اقدام کو لاہور ہائی کارٹ میں چیلنج کر دیا ہے تین رکنی بینچ اپیل کی سماعت کرے گا لاہور کے الیکشن ٹربیونل جسٹس ستارک نتیم نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے یاسمین راشد اینے 130 میں نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑیں گی ٹربیونل نے میاں محمود رشید کے کاغذات کو بھی درست قرار دے دیا ہے اینے اٹھانگر سے پی ٹی آئی امید بار حافظ ممتاز کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئے مسلم لیگ نون نے پی پی 218 سے زین قریشی اور مہربانو قریشی کے کاغذات نامزدگی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے